ہیلو دوستو ہیلو فرینڈز ویلکم بیک مئی یوٹیوب چینل نومیڈک کے کے دوستو آج میں آپ کے لئے ویڈیو لے کے آہوں تھوڑا اپنے ٹاپک سے ہٹکے اکثر میں آپ کو ویڈیو دیتا ہوں یا پھر کہیں ہوں گھومنے کی تو آج جو ویڈیو ہے وہ ہے ڈسٹیبوٹر شپ کے بارے میں جیسے کہ میں نے پہلے بھی ایک سرف کی ڈالر کی تھی ریپل سرف کی اور آج میں بتاؤں گا آپ کو بیکہ جی بھجیو کی ڈسٹیبوٹر شپ کس طرح سے لی جاتی ہے کیونکہ میں نے یہ بھی لی تھی بٹ میں آپ کو خود کا اپنا انکسپیرنس بھی شیئر کروں گا اس کے ساتھ اور یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کی ڈسٹیبوٹر شپ لینے کے لیے کیا کیا رکوائرمنٹس ہیں تو دوستو ویڈیو کو دیکھنے سے پہلے آپ پلیس میرا چینل سبسکرائب کر دو یار آپ لوگ میرا چینل سبسکرائب نہیں کرتے ہو پلیس دوستو چینل سبسکرائب کر دو اور مجھے کمنٹ شکرائب لائک کمنٹ اور شیئر سبسکر کچھ کر دینا جار پلیس تو دوستو یہ ہے پانچ روپے والی مونگ دال اور یالو بجی ہے یہ آئٹم جو ہے پانچ روپے والی ہے تو پہلے میں نے چھوٹی آئٹم لی تھی پانچ اور دس والی اسی کے ساتھ میں نے اپنا جو دسٹیبوٹر شپ کا جو تھا پرسیس شروع کیا تھا مارکٹ میں پانچ اور دس سے بٹ جو اس کا رسپونس تھا ٹھیک بھی تھا اور بہت اچھا بھی نہیں تھا تو سو سو تھا میرے لیے اس کا رسپونس کیونکہ اس کا کنپیریزن موسٹلی حلدی رام کے ساتھ ہوتا ہے اور جو اس کا ویٹ ہے اس کا ویٹ ہے سولہ گرام سکسٹین گرام اور جو حلدی رام اسی میں دیتا ہے پانچ روپے میں وہ دیتا ہے نائنٹین گرام انیس گرام تو اس کی قوانٹیٹی بھی اس سے کم ہے اور برینڈ تو آپ جانتے ہوئی حلدی رام جو برینڈ ہے اس سے بڑا برینڈ ہے وہ تو اس لیے تھوڑا یہ مجھے ڈیفیکلٹ رہا اس کیس کے لیے اس لیے میں نے بھی اس میں کچھ دل انویسمنٹ نہیں کی تھی کوئی ایک لاکھ کے ہاتھ پاس انویسمنٹ کری تھی پتہ جو مجھے رسپونس تھا وہ چھوٹے سے ہی بڑی نہیں ملا تو پھر میں نے جو بڑی پیکنگ تھی اس میں اپنی انویسمنٹ نہیں کری تو ویسے بھی جو بکا جی ہے بکا جی کیا کرتا ہے کہ ایک ہی جگہ پر پانچ پانچ ڈسٹیبیوٹر بنا جاتا ہے تو جو میرا جسی ایریا میں مجھے ڈسٹیبیوٹر شیف ملی تھی اسی ایریا میں اس ایریا میں ان کے پانچ ڈسٹیبیوٹر تھے اور چھوٹا جو تھا میں تو کہاں سے ہم وہ کمپیٹیشن جو اتنا خود کے ہی برینڈ کے ساتھ ہم اتنا کمپیٹیشن لے کے چل رہے ہیں اور کیونکہ بکا جی یہ نہیں سوچتا کہ اگر یہ ایریا ایک پارٹیکولر ایریا میں نے اس دسٹیبیوٹر کو دیا ہے تو میں دوسرے دسٹیبیوٹر کو وہ ایریا نہ دوں تو بٹ یہ کیا کرتے ہیں اسی ایریا میں دو 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 تین تین دسٹیبیوٹر بنا جاتے ہیں جس سے کہ آپ کو اپنا مال بیچنے میں اور ڈیفیکلٹی ہوتی ہے آپ کسی کو پرائز نہیں دے پاتے تو یہ ریزن ہے تو اس کے لیے کوئی دوکومنٹیشن بھی زیادہ نہیں تھی تو اس کی جو دوکومنٹیشن تھی وہ اپنا جی ایسٹی نمبر چاہیے تھا اور اپنا پین کارڈ اور آپ کو ایک ڈان چاہیے اور کچھ اس کے لیے رکویرمنٹ نہیں تھی اور جو ہاں اس کا جو مال آتا ہے مال پہلے پیمنٹ جاتی ہے پورا کیش پیس کا کام ہے کمپنی کو آپ نیفٹ کرو گے چیک کے تھو پیمنٹ کرو گے تب آپ کو کمپنی مال بھیجے گی اور مال بھی آپ تب دیکھو گے اور بہت سارا اس میں سے ڈیفیکٹی مال نکلتا ہے جس کو بعد میں بولا جاتا ہے کہ آپ کو رکلیسمنٹ دی جائے گی بٹ مجھے ایسی کوئی رکلیسمنٹ نہیں ملی اور جو میرا ایون کی جو میں نے مارکٹ میں بھی پیسہ لگایا تھا وہ میرا پیسہ بھی سٹک ہو گیا مارکٹ میں اور جو ان کا سیلسمن ہے کمپنی نے بولا تھا کہ آپ کو ایک سیلسمن دیں گے جو آپ کی سیلس کرنے میں ہلپ کرے گا جو مارکٹ میں آپ کو آپ کا مال بھکوائے گا بٹ جو وہ سیلسمن تھا وہ ویکلی ایک دن میرے پاس آتا تھا ہفتے میں ایک بار میرے پاس آیا کرتا تھا اور ہفتے میں ایک بار آپ کو پتہ کی ہفتے میں کیا کر لوگے آپ کتنی وہ ایک دو پیٹی میری تین پیٹی رکھوا جاتا تھا کہیں شو آپ کے پاس وہ بھی کریڈٹ میں اور بعد میں جو پیمنٹ کی رسپونسیویلٹی ہوتی تھی وہ میری ہوتی تھی اور پیمنٹ کے چکر میں بعد میں ان کے پاس چکر لگاتے رہو اور کوئی پیمنٹ نہیں ہوتا تھا تو اس طرح کا ہے بیکار جی کا میرا اکسپیرنس تو میں آپ کو یہی ایڈوائز کروں گا کہ اگر آپ بھی یہ دسٹیبیٹرشپ لینا چاہتے ہو چھوٹے سٹارٹ اپ کنا چاہتے ہو تو پہلے آپ پلیز اچھے سے اپنی مارکٹ سرچ کرو مارکٹ سرچ کرنے کے بعد دیکھو گے آپ کی مارکٹ میں کیسے ہیں اور اگر کام کرنا ہے تو کیونکہ اس میں جو مارجن ہے بہت کم ہے اتنا کم مارجن ہے کہ آپ اس میں اپنا پیٹرول ڈیزل کا خرچہ بھی نہیں نکال پا ہوگے کیونکہ اگر آپ کرٹ میں مال دیتے ہیں تو آپ کو جو ریٹیلر ہے وہ آپ کو چکر لگواتا رہتا ہے اور آپ کی پیمنٹ نہیں ہو پاتی تو دوستو اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہو تو اس کے لیے آپ کو کیسے میں کام کرنا چاہیے اگر آپ کسی ڈیلر کو ڈیلر کو مال دے رہے ہو سیکھ لگا Rohy بیکا جی کا Pee Totall Cashia پر کام کرتا ہے اس کو کوئی لگانہ نہ نہیں آپ کا مال دکا آپ کا مال جب گیا اب گیا جو بھی ہے اس کو توی لگانہ نہیں اس نے اپنی پیمنٹ combined بہت چکا ہے وہ آپ کو مال بھیج چکا ہے آپ کا مال پڑا ہے گھر میں سڑ رہا ہے کچھ بھی ہو رہا ہے اس کو کوئی لگانہ نہیں کیونکہ مال میرا مال ہے Night free ڈیلر fashion اور ہم خود próxima اب یہ تھا مرہی اگر آپ بھی ڈسٹیبوٹر شپ لینے چاہتے ہیں ڈاکومنٹیشن آپ کو میں نے بتا دی ہے اسٹ سیٹیفکیڈ اور اپنا پین گارڈ اور آپ کو پیمٹ کرنی ہوئی چیک ہی نیفٹ کے ذریعے جیسے بھی آپ کو ٹھیک لگے اور جتنی ہی آپ جیسے آپ نے آرڈر بنایا ہے ایک 501 لیٹ جتنا بھی ہے اس کے اگرارڈنگ سٹارٹنگ منیمم آپ کو 60-70 ہاؤزن پر سٹارٹ اپ ہو جاتا ہے میرا ایک سپیرنس ہے سارا باقی ہلدی رام کے ساتھ اس کا ہر جگہ کمپیریزن ہے ہلدی رام سے اس کی کونٹیٹی کم ہے دوسرا ہر جگہ اس کا کمپیریزن ہے جو ریٹیلر ہے وہ بول دیتا ہے کہ اس سے بیٹر فیر میں ہلدی رام کیوں نہ لوں یہ جو مجھے پیس یہ مجھے پڑتا تھا مجھے پانچ روپے بلا چار روپے میں بڑھتا تھا ایک روپے کا سارا اس میں مارجن تھا وہ بھی جو میں شاپ کیپر کو دیتا تھا فور ففٹی میں دیتا تھا تو مجھے اس میں مارجن نہیں تھا اور وہ مارجن جو تھا جو میرے ایکسپینس تھے میرا آنا جانا میرا جانا اس لئے میرا کے ساتھ ایکسپیرنس بہت بیٹھا تو اکے دوستو اسی کے ساتھ یہ ویڈیو سم آپ کرتے ہیں